اللہ ارچنا دی گھٹی ڈگیئے انہوں اپنے باپ مرد دھائے نہ دھوک نہیں ہوئے جنہوں نے دھائے وہ میرے محمد کے مہمان ہیں اور اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں دنیا کے ہر رشتہ دار کے مہمان ناز نکھرے والے ہوتے ہیں مگر یہ اللہ کے مہمان لوگوں کے ناز نکھرے اٹھا کے ان کو دین سناتے ہیں یہ بھیری آنکھوں میں کیوں آس ہوا ہے لیکن جیسا بندہ مجھے زمین پر ابھی نظر نہیں کوئی آتا اتنا مٹے ہوئے لوگ اور ہم باتیں کرتے ہیں یہ تبلیگیوں کو چاہیے کافروں کو تبلیگ کرے ادھر کرے ادھر تو ہم کلمے والے ہیں میں کہا کافرانے تھے جناب اللہ دوچہ کدھی پانی نہیں پایا تھے توں میری نس نس میں نبی نبی میری نس نس میں نبی نبی میری نس نس میں نبی نبی خالص دودھ بیچتے ہم کبھی کبھی میری نس نس میں نبی نبی خالص دودھ بیچتے کبھی کبھی میری نس نس میں نبی نبی کسی کا حق دیتے ہیں کبھی کبھی میری نس نس میں نبی نبی مسجد میں آتے ہم کبھی کبھی ادھر سبحان اللہ او بھائیو میں نے تو تمہیں یہ کہا ہے کافر کا ڈبا کھولتے ہو وہی چیز نکلتی جو ہے وہ ہو گیا کافر اس کے پاس کلمہ نہیں ہے تو کافر ہے تیرے پاس کلمے کا لیبل ہے پھر تیری ڈبی میں وہ چیز نہیں نکلتی جو نکلنی چاہیے جدہ کلمہ پڑے آئی لوگ کی اندھر سی ہے دے جہا تولوی کیسے دانی ہے دے جہا بولوی کیسے دانی کا لوگ کی سادہ کمین کہندے ہی تیرے نبی یہ میری آنکھوں میں آنسو اس لیے کہ وہ بس گری گندے نالے میں رائے وینب کے استماع میں اور قسم دل روتا رہا کاش میں ادھر ہوتا ہوں ان کے بیگ پکڑ کے نکالتے ہیں دلیا میں ایک ہی تو یہ بندے مہمان ہیں جو ناز نکرے کرتے نہیں ہیں لوگوں کے ناز نکرے اٹھا کے اسے محمد عربی کا دین سمجھاتے ہیں یہاں کوئی بیٹھا تو میرا اس کو سلوٹ ہے اور میں آپ کو بھی سمجھاؤں گا تبلیغیوں کو بھی کسی کی باتوں پہ کان نہ دھرا کرو بس تیف میں ہی اپنے کان رکھا کرو